ویورز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نہایت ہی اہم ترین اور اس دور کے اندر بہت زیادہ ایک مرض جو انسانوں کے اندر سرائیت کرتی جا رہی ہے خوشکی کی وجہ سے تضابیت کی وجہ سے اور خون کے اندر سودا بڑھ جانے کی وجہ سے یعنی کینسر کینسر جیسے موضی مرض کے لیے ہم نے نسخہ تیار کیا ہے جو کہ بے حد مفید اور بے ضرر اور فوری اثر دوا ہے تو چلتے ہیں ویور اپنے نسخے کی طرف پہلے آپ اس کو لکھ لیں اور غور سے سن لیں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے رس کا پور آدھ طولہ اور دار چکنا آدھ طولہ ہڑتال ورکیا ایک طولہ پارا ایک طولہ گندھک آملہ سار سات طولہ بابچی ایک پاؤ اجوائن دیسی ایک طولہ رائی دس طولہ تو یہ سب چیزیں لے کر اب میں آپ کو اس کی ترقیب تیاری بتاتا ہوں کیسے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے آپ اس کے بنانے کا طریقہ سیکھ لیں اول سب سے پہلے پارا اور گندھک کی آپ کجلی تیار کر لیں اس کے بعد رس کا پور دار چکنا اور ہڑتال ورکیا باری باری ڈال کر خوب باری کریں بعد میں آپ بابچی اور اجوائن دیسی کا سفوف تھوڑا تھوڑا کر کے ملائیں آخر میں سب سے اینڈ میں جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ آپ نے رائی کا سفوف اس میں شامل کر کے حب بقدر جو تیار کریں جو کے دانے کے برابر آپ نے اس کی گولیاں تیار کر لینی ہیں تو ویورز اس کے یہ افعال و اثرات میں غدی اصابی ہے یعنی گرم تر ہے خون میں سے تضابیت سودا خوشکی کی کسرت کی وجہ سے جو پھوڑے پھونسیاں خارش چمبل ددھر اور اورام اورام خبیصہ یعنی کینسر وغیرہ خوفناک علامات کے لیے فوری اثر اور بے ضرر دوا ہے اس نسکہ کا سفوف ایک تولہ لے کر آپ نے پانچ تولہ روگن زرد میں ملا کر مقام معوف پر لیپ کرنا ہے لیپ جب آپ کریں گے تو یہ اس لیپ کی وجہ سے وہ جو کینسر یا دھدر یا پھوڑا پھونسی ہوگی اس کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ علیہ دہ سے آپ تیار کریں اور مقام معوف پر لگائیں تو مجھے دیجئے گا اجازت ملیں گے انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ اس دوا کو آپ بنائیں